جو حالات ہیں اس سے تو صاحب پہلے دن سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ یہی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ بچی کیوں پیدا ہوئی ہے اسی وجہ سے اس نے یہ علمناک واقعہ کیا ہے اور بس یہی تقریباً میری معلومات میں یہی ہے نینے ان کی شادی تقریباً پہنے دو سال دو سال ہو گئے ہیں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا بڑے بہترین خوشکوار زندگی بسر کا رہتے ہیں جب یہ بچی پیدا ہوئی ہے ہسپیٹل میں تو یہ اس کو ہسپیٹل میں بھی دیکھنے نہیں گیا جب یہ ہسپیٹل سے ایک ہار شفٹ میں ہوئی ہے تو پھر بھی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی نگوئی ہلکی پھل کے بیس رہتی تھی کہ یہ بچی کیوں پیدا ہوگی ہے مجھے بچی کی ضرورت تھی جب یہ اس کو موقع ملے تو اس نے موقع پا کر یہ اپنا کارنامہ اوکی پر بھی تھے نا ہم تو اس کو بتیجی کو ملنے گئے ہوئے تھے میں بھی تھا میرا بھانجہ بھی تھا اور بھتیجہ بھی تھا تو اس نے جو بچی کو جو ہے نا میری بھتیجی جو ہے ہم نے اپنی چھوٹی بچی جنت کو جو قتل ہو گئی ہے وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی یہ اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی اس نے بچی کو ماں کی گوھ سے اٹھا کر نیچے پھینکا ہے نیچے پھینکا ایک فیر کیا ہے ہم جب اس کے نزدیک ہے تو وہ اس نے پسٹول جو ہے نا ہمارے پر بھی وطان لیا ہے تو ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں پھر وہ اس نے چار فیر اور کیا ہے موسیقی